اسلام علیکم جی ویلکم بیک میں ہلیمہ کا کچن میں آگئی تھی ریڈیو اور ریڈیو سے میں یہاں آئی ہوں آج مجھے یہاں سے آج کی جو ڈش بنانے جس کے لئے انگریڈنسٹ آئیے تھی اور میں ایک پکل کی تلاش پہ ہوں وہ پکل میں کہنیہاں بڑا زبرتس اس کا ٹیسٹ ہے اور ہمارے گھر والوں کا فیورٹ بن چکا ہے اس وقت بچوں کے لئے سنیکس بار یہ والی پینٹ والی ہے سوٹی این نٹی اور جو پکل آپ سے کو میں نے بتایا تھا پکل وہ ملائی نہیں اب وہ اون لائن ہی جی اوڈر کرنا پڑے گا تو آپ کو دکھائیں گے وہ والا پکل پہ ٹھیک ہے یہاں جیت ہلکی ہلکی گرمی شروع ہوئی ہے تے بس آئیس لولیز بچے کہنے چائے دیا نے وہ روکٹ والی روکٹ والی کے اندر سکس ہیں اوپر پہ لگی ہیں یہ پوش اپ والی اٹھالو ایک یہ اٹھالو اور ایک یہ نیچے سے یہ والے دبے کھل لے لگتا ہے کہ کٹ کٹ کھا گیا ہوئے یہ دو اٹھالو یہ انف ہے تو اوپرز لگی ہیں جی آزدہ میں سر گرمیوں کا سمان یوکشا پوڈنگ کہاں ہے یوکشا پوڈنگ یہ تو نہیں ہے ایت کوش ہو رہی ہے اور جی یہاں ایک فین مل گئے انہوں نے مجھے پہچان لیا میرے ابایا کے ساتھ تھے کیونکہ جب میں گئی ہوں ہینا کے پاس تو وہاں شاپنگ کی تھی تو ایلو یوکشا پوڈنگ بھی انہوں نے لب گئی ہے اور انہوں نے مجھے پہچان لیا سلام دعا کی تھی علیہ والا پوچھا ایسے یا جی دنیا بہت چھوٹی ہے کسی ڈوکی پھر بھی لب لندے نے اور خاص کر جب جی اتنے پیار کرنے والے ہوں تو پھر تو میں کہنے ہی کچھ ہوئی کچھ نہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگا انہیں مل کے جی تو میں یوکشا پوڈنگ ڈھونٹ رہی ہوں پر ایت بہت مہنگی مہنگی کار شردی ہے انہوں نے ڈھونٹے ہیں ٹھہر جاؤ اب یہ بڑی والی ہیں مجھے ڈی وڈیتے چاہی دیں نہیں اس میں کتنی ہے چھ بیف ڈرپنگ یوکشا پوڈنگ اے تنی چاہی دیں چیز لگتا ہے وہ والی یوکشا پوڈنگ آؤٹو سٹوک ہے یہ انڈا توڑنے جا رہے ہیں ایک انڈے میں سے دو زردیاں نکلی ہیں یہ دوسرا انڈا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سے بھی دو نکلی ہیں دو دو زردیاں والے انڈے جی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ تو بھاری بھارا گڑنی ہو گیا ایک انڈے میں سے دو زردیاں امیجن کرو جیتے چھے دو دو چوچے نکل دے ایک انڈے میں سے دو دو چوچے باں نکل دے ایسے ٹوین سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ٹوین سے پیدا ہوتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو امی حلیمہ کا کچھنٹے میں جی میری گڑی ہو گئی ہے ٹھیک الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی خرچہ تے وا وای آیا ہے خرچے کا چرچہ بھی وا وای ہوا ہے پر شکر الحمدللہ گڑی ٹھیک ہو گئی ہے دوبارہ سے جو ہے روڈ پہ دوڑنی پجنی شروع ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے تو یہ چیزیں ہی ضرورت کی چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک کروانی پڑتی ہیں اب ہم ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ خراب ہے تو خراب ہو جائے تو اس کا صحیح کروانا ضروری تھا تو آج موسم کچھ یوں ہے کہ بادل ہیں بارش ہو رہی ہے دھوپ بھی کبھی نکلتی ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے جی اور میں ابھی جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو سکول سے پک کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو بڑی والی بیٹی ہے اس نے کچھ کہا ہے کہ جی انگریڈیس مام مجھے لاکے دیں میں نے یہ پکانا ہے تو وہ بھی اور آج انشاءاللہ میں بناوں گی جی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا زبرتس قسم کا پلاو تو اسی بھی بناو گے تے کھاؤ گے تے میں کہنی ہے بس اپنیاں انگلیاں بھی نہ لکھا جاؤ گے اور یہ ریسپی ہے سمیہ کی سمیہ جو ہے ریڈنگ میں رہتی ہے میں ان کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے یہ پلاو اتنا پسند آیا میں کہنی ہے یہ پلاو کا نام ہونا چاہیے تھا نشائی پلاو بس اس پلاو کا نشائی جس کو لگ جائے گا وہ یہی پلاو بنائے گا کھائے گا اور یہ پلاو ہم نے بنوایا تھا اس سمیہ سے جب میں ریڈنگ میں بھی تھی اور ہم نے کھایا بڑا مزہ آیا دو دفعہ بنوا گئے ایک دفعہ تو وہ خود لے کر آئی تھی دوسری دفعہ ہم نے خود بنوایا تھا ماشاءاللہ سے اور اب بھی پھر سے ہینا نے اس سے بنوایا ہے میں کیا نا بس ہمیں اس پلاو کا جی لگ گیا تھا نو پلاو لگ گیا چمڑ گیا تو آج میں خود ٹرائے کروں گی ان کی ریسپی کو فولو کرنے کی تو بس اچھی ریسپی لگے تو ضرور جو ہے ٹرائے کرنے چاہیے تو کیوں نہ آج آپ بھی میرے ساتھ شریک رہیں آج یہ نشائی پلاو کی ریسپی نشائی پلاو کی ریسپی نشائی پلاو کی ریسپی کو جانیے اور پہچانیے اور بنائیے اور کھائیے خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے انشاءاللہ اور یہاں سے انگریڈنس لینے کے لیے آئے ہیں دیکھو میں دالیں اٹھا لی ہیں میں نے یہ دوسری دال بھی ہے اور ادھر سے مکس لیم ہے لیم یہاں سے لیں گے جو پلاو بننا ہے اس کے لیے ادھر سے مریم ٹولی لے آئی ہے ہاں مل گئے یہاں یہ پکل میں کہہ رہی تھی آپ کو یہاں کتنے کا لگا ہوا تھا چک کرتے ہیں پائیس ایسے اپھالتے پر پائیس چک کرتے ہیں یہ دال بھی نگا رہا رکھیں ایسے لیا میٹ کو بھی رکھتے ہیں اب جا کے درہ دیکھتے ہیں یہ پکل کتنے کا لگا ہوا ہے مٹی کی ہانڈیاں اور یہ بھی بڑیا ہے آٹا گوننن والی پرات آٹا گوندنے والی پرات یہ پیالیاں ہیں کٹوریاں دیج کیا ہیں پکل دیکھتے ہیں یہاں کتے نہیں ٹھہرو دیکھیں تو کہاں کا لگا ٹو نائنٹین کا ہے ٹو پاؤنڈ کا ہونا چاہے ٹو پاؤنڈ ایک بگ والا اٹھا لو جو بگ والا مکس والا نا یہ اٹھا لو یہ والا کھاتے ہیں سارے شوک سے دیکھو یہ وینیگر والا جو یہ پکل ہیں یہ مزی کا ہوتا ہے تو یہ بڑے والا اس میں رکھو یہاں پڑے ہوئے ہیں یہ سارے پکلز یہ اپنی ہماری شاپ ہے ہیلیککس میں مکہ کے نام سے جانے جاتی تھی اب جی کسی اور بزنس من نے اس کو ٹیک آور کر لیا ہوا ہے تو ادھر یہ پکل موجود ہے ہر سے یہ ہم لیڈل کے تھے اور اولیوال جی آپ پوچھتے ہیں کون سا استعمال کرتے ہیں مالڈ والا لیڈل سے لیتے ہیں اور لوگ پہشے ٹوٹی چال پہیجے اور یہ کریمی ہوتا ہے دہی کوکونٹ والا یہ استعمال کرتے ہیں پلین یوگرٹ پہ یہ ہی سے لیتے ہیں تو بس تو ربوز لے کر آئی ہوں انڈے وغیرہ لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھو جی یہ لے یہ لے میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں ایتھو دیکھو جی اپریکوٹ اپریکوٹ بڑے مزے کے لگ رہے تھے میں نے کہا لے کر جاتی ہوں بچے شوک سے کھاتے ہیں بچے خوش ہو جائیں گی خوش ہو جائیں گی خربانیاں پاس یہ سما لیا ہے اور یہ پکل میں آپ کو دکھانا چا رہی ہوں یہ ہے یہ ہے یارن کا اور یہ بڑا نائس چاولوں کے ساتھ یا آپ نے سیلڈ کے اندر ایڈ کرنا ہو تو یہ بہترین ہے تو یہ شاپنگ جو میں کر کے آئی ہوں آج ابھی آپ نے دیکھا ہے تو بس لیڈل کی میں نے نہیں بنائی باقی حلال میٹ والے کی میں نے بنانی تھی یہ دیکھیں یہ کوئیل کی انڈے یہ میں بناؤں گی پھر آپ کو اس کی رسپی بھی بتاؤں گی یہ میری فرینڈ ہیں انہوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تیاد دیکھو یہ ان کے انڈے ہیں اور یہ میں بناؤں گی اس کی کوئی چیز تو انہوں نے مجھے یہ دیئے ہیں بڑی مہربانی ہے ان کی بڑا بڑا شکریہ اللہ انہوں نے دیکھا اور انڈوں کا اضافہ کریں جی ترقی ہوئے ہور تو میں نے کہا تھا یہ آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ میں بناؤں گی تو انشاءاللہ یہ رسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ تربوز لے کر آئے تھے خربوزہ جی خربوزہ تربوز تربوز میں لائی ہوئی یہ یہ شاپنگ بورڈ دینا مڑی ہیں پھر لپھاڑیاں پھانکے ایسے کاٹیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر کتنا یہ بڑیا ہے تو ایک بیگ لیں گے جس میں اس کے سارے بیج بغیرہ جو ہے ڈال کے پھینگیں گے پھینگیں گے پھینٹ کرنے ایتھے تو اگی جانگے بس ہیں جسنا کیا موسم ہے ایتھے نہیں اگ دیں یہ ٹائم لگے گا اور یہ بیج کو ہم نے ایسے نکال لینا ہے کاٹنے کا دیکھا کیا ہے ایلو جی تو اسی ایسے ایسے سونے سونے آپ نے کاٹر لگا لینے ہیں پھر ہم نے نیچے سے ایسے کر کے اس کے دیکھیں ایسے اور یہ سارے دیکھیں یہ کیڑے ودیا کیوبز جو ہن کے بن جاتے ہیں وہ ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں اور ایسے اس کا چھلکہ سارا اتار کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھلکہ اس کا اتار کے اور پھر یہ اس ڈبے میں ایسے ایسے کر کے بچوں کے لیے آسانی سے بچے کھا سکیں تو ایسے کر کر کے میں نے جو سارا خیر سے اس کو کٹ کے پریج میں رکھ دینا ہے اور انشاءاللہ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بچے کھا سیتے بچے انجوئے کارسی جی تو چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا تھا یہ بھی آپ کو سیزن ہے فروٹ جو ہے ویسے بھی کھانا چاہئے فروٹ صحت کے لیے اچھا ہے سکن کے لیے اچھا ہے اور پیڑ کے لیے بھی اچھا ہے کیوں نہیں اور یہ آتا ہی جو فروٹ ہے یہ والا صحیح جو سیزن کا فروٹ ہو میرے ابو کہتے ہوتے ہیں سیزن کا فروٹ کھانا چاہئے اور سیزن کی سبزی کھانے چاہئے کیونکہ سیزن وہ آپ کی باڈی کو اور جو آپ کی آپ کے حساب سے آپ کی باڈی کو صحیح رکھتی ہے چلو جی میں آئی 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 میں ایک ٹائنہ نہ ہوں یہ لینچی ہمارا خربوزہ کارڈ لیا ہے اور یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے جو یہ والے ہوتے ہیں ابو جی ہم ان کو فریج میں ٹھنڈ ہونے کے لیے رکھیں گے اور جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کھائیں گے دوپہر کو روٹی کے بعد اسلام علیکم جی میں آج آپ کو دکھانے جاری ہوں اپنے ابائیہ کی کلیکشن اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکس بلوگ میں جو میرے ڈریسز ہیں جو میں پہنتی ہوں کیونکہ کافی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لیتی ہیں تو اے دیکھو جی یہ میرا پلین کلر کا ہے نوڈ کلر میں ہے یہ والا ابائیہ اور یہ فول مطلب کے نیک کور ہوتی ہے یہاں تک اس کے دیکھیں یہ بٹن ہے اور میں جی ففٹی ایٹ کیونکہ میں اچھی لمبے یہاں تھے پھر لمبے لمبے ابائیہ ماشاءاللہ سے اور اس کے جو سلیوز ہیں یہ والے ہیں اور یہ فول لیندھ ہے خیر سے ماشاءاللہ اور یہ کیجول پہننے کے لیے جو یہ والا ہے کیجول اور یہ والا میں نے لیا تھا یہ دونوں لیا تھے جب میں گئی ہنہ کے پاس ادھر سے ہیلیفیکس ہیلیفیکس نہیں ریڈنگ ریڈنگ تو لے سن اور یہ ہے زپ والا جی یہ زپ ہے دیکھو اور یہ اس کا کچھ یون ڈیزائن ہے اور بازوں کے سائیڈ پر یہ لگی ہوئی ہے دوری سی اور یہ اس کے سلیو ہیں یہ بھی میں نے سوتھول سے لیا تھا یہ جو تین ہے میں یہ سٹری پہ گئی ہوں ریڈنگ وہاں سلیئے تھے وہ دکھا رہی ہوں اس کے گلے پہ کڑھائی ہے اس کے بازوں پہ کڑھائی ہے بٹن والے سلیو ہیں بٹن والا ہے کولر والی جس کی نیک ہے اور اس کی پوکٹ بھی ہے سائیڈ پر گئی تیرا تیرا بوجہ کہاں گیا بوجہ جی بجی جی بھ یہ دیکھیں سائیڈ پر پوکٹ بھی ہے یہ والی اور یہ بھی فلی بٹن اور فل لنگ ہے فل یہ لیے تھے میں نے خیر سے ریڈنگ سے ابھی جو میرے یہاں کیا ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کبرڈ میں ہیں جی اور اب آیا تو آپ کو میں ٹھہر جائیں نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا میں لیا تھا انایا سے اس کے یہ بٹن والے بازوں ہیں اور یہ ساری نائس کڑھائی ہے اور پیچھے جو ہے جی زپ ہے زپ لگی ہوئی ہے پیچھے اور یہ اس کی نائس جیسے پیٹی سی بنی ہے اور اس کی سائیڈ پہ بھی پاکٹس ہیں دونوں سائیڈ پہ منو جی جیبان والے پساندیں جو نے نے اب آیا تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ اور یہ بھی فل لنگ جو ہے ڈریس کہہ لیں اب آیا کہہ لیں اس کو یہ ویسی چیز ہے یہ والا میرا جرسی اب آیا ہے اس کے لاسٹی کے سلیو ہیں بٹن ہیں یہ ایسے پلیڈ سے بنے ہیں یہ شکر سے لیا تھا ڈریس بھی کہہ لیں اب آیا بھی کہہ لیں اے وی جی پوری لنگ تھا جے اور یہ بہت کمفٹیبل ہے جرسی میٹیریل میں ہے ونٹر کے لیے بہترین ہے یہ والے بھی دونوں شکر کے ہیں شکر سے لیے تھے ان کے بھی بازوں پہ کڑھائی ہے اور یہ پلیڈز ایسے یہ بھی اب آیاز ہیں جی جو یہ والے ہیں یہ والا میں نے ریسنٹری لیا تھا اس کے یہ نائس بنا ہوا ہے ایسے بیلٹ سا اور پیچھے جی ایسے یہ بیلٹ بنی ہے اس کے بھی بٹن والے بازوں ہیں اور اے دیکھو بین والا کہہ رہی ہوں سوری کولر والا اس کا گلہ ہے اور انویزیبل پٹی لگی ہے بٹن کے اوپر زپ ہے اور یہ بھی فل لنگ ہے یہ میں نے لیونگ اسلام سے لیا تھا جی اے دیکھو پوری لنگ والا آبایا خیر سے ماشاءاللہ اور یہ پہنا ہوا بڑا چاہ لگتا ہے یہ فرنٹ سے کچھ یوں ہیں اور بیک سے دیکھیں میں نے کہاتا یہ بیلٹ سی لگی ہے ایسے ہے ایک آبایا یہ والا ہے یہ فرنٹ پہ یہ دیکھیں اس کا بین ہے اور یہ توڑو توڑ نیچے تک جو ہیں اس کے بٹن ہیں سلیف پہ اس کے یہ کام ہے اور پیچھے بیلٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے لیونگ اسلام سے یہ والا آبایا لیا تھا اور یہ پہنا ہوا بڑے کمپلیمنٹ ملے تھے بڑا یہ اچھا لگا تھا تو یہ جیسے فینسی کہیں گیادرنگ ویرہ پہ پہننے کے لیے کئی بائز ایسے ہیں جن کی ڈیزائننگ میں خود کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ان کے یہ سائٹس پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی یہ والی پوکٹس ہیں یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا یہ والا اس طرح کہ اس کے سلیوز ہیں اور یہ مطلب کہ نائس گھیردار جو ہے اور یہ کہتا ہے کڑا یہ کون سا پیٹن ہے ذرا بتائیں کون گس کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ دیکھیں میں نے ایسے کر کے یہ ڈیزائن سا بنوایا تھا اور یہ ونٹر کے لیے ہے اور یہ پہنا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے ونٹر میں ماشاءاللہ سے یہ ہے ویلوٹ کا آب آیا اس کے اوپر یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو گو سلور بٹن توڑو توڑنے یہ آپ اوورکوٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی بھی سائٹس پہ پاکٹ ہیں اور یہ میری جی بہت ہی عزیز میری فرینڈ ہیں شازیہ انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا اور یہ میں بڑے شوک سے پہنتی ہوں اور یہ پہن کے اس کے نابطریف بھی بڑی ہوں دیئے تو سچا کہ یہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک یہ والا بایا ہے اس کے بازو پہ دیکھیں کتنا نائس کام ہیں اور اس کے یہ دوری جو میڈل میں بند ہوتی ہے اس کے نیچے بلو سلپ ہے پر میں کہنے جی میرے نال نال میری کڑیاں دیاں مجھانے خیر سے ماشاءاللہ وہ بھی آلموسٹ میری ہائٹ کی ہیں تو وہ پھر کیا ہندہ جی آپ ہی گس کر لو میری کبر میں سے بائیز غائب ہوتے ہیں اور ان کی کبر میں سے برامد ہوتے ہیں تو کڑیاں ماشاءاللہ جیسے اپنے قد کاٹ دیاں تو میکنیاں ان کی بھی موجیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا نائس ہے اس کے نیچے بلو کلر کی سلپ ہے جو فل لیندھ ہے اور یہ ایسے اس کو اٹائے کر کے یہ بند کرتے ہیں تو بچوں کی بھی خیر سے موجیں ہیں تو ماشاءاللہ مجھے جو ہے ہم مل جل کے ہم جو ہے پہن لیتے ہیں اگر اس کو کچھ چاہیے میری کبر سے وہ نکال لیتی ہے میں نیچی لیندی کیونکہ مجھے میں اپنے کبر میں کمفٹیبل ہوں وہ چاریاں دوریاں تنگ تنگ کار کے فٹنگ گار لیندیاں نے تو میں جو ہے جو ہے اسی پہ جو ہے شکر کر لیتی ہوں جی شکر اللہ دا تو جی یہ تھی چھوٹی سی جھلک بائیز کی سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو ڈریسز ہیں انشاءاللہ وہ نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ بائیز ڈیفرن 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 شاپ سے ہیں میں کوئی ایک برینڈ دیں گیا ایک شاپ سے نہیں لے کر پہنتی جہاں سے کوئی اچھا نظر آ جائے پسند آ جائے وہ اٹھا لیتی ہوں اور یہ دیکھے کہ میں نے بھی پورا آئے میری کڑیاں جڑے نے پورے آن تو چلیں جی انشاءاللہ ابھی دو بائیز پڑے ہیں میری گڑی دیوچوی وہ چھوٹے کروانے ہیں وہ بہت لمبے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب صحیح ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی دعاوں میں یاد رکھے گا don't forget to like and subscribe امیہ ہلیمہ کا kitchen and don't forget to download tap tap send as well بھیجیں اپنے پیاروں کو پیسے use کریں حلیمہ 10 کا code h-a-l-i-m-a-1-0 آپ کو ملے گا بونس یورز میں ڈالرز میں پاؤنڈز میں آئرلنڈ والوں تاڑلاوی میکنیاں کام چال پہ آوے تو تسی بھی حلیمہ 10 کا code ضرور استعمال کریں اور جو ہے make the most of it ٹھیک ہے rate اچھا ہے تو کیوں نہ فائدہ تانو بھی پہنچے تو منو بھی پہنچے why not جی why not دعاوں میں یاد رکھے گا don't forget to like and subscribe امیہ ہلیمہ کا kitchen ملیں گے آپ کو اپنی نئے recipe کے ساتھ دعاوں میں رکھے گا یاد جزاکاللہ خیر السلام علیکم